ہیلو فرنڈز ایر بی انفر میں آج دیکھئے ریلی آگئی ہے سٹارٹ ہو گئی ہے ریلی آنی اور وہ ریلی اب اس کو نیکس لیول تک لے کے جا سکتی ہے اسی کے ترج پر کافی سارے سٹاکس سے بتائے ہیں آپ کو اور کافی اچھے ریزلٹس بھی آئے ہیں اور اسی کے ترج پر میں نے نیٹ کو فارمائی سے پہلے ویڈیو ڈالی ہے وہاں پر بھی کافی اچھا بریک آٹ آیا ہے اگر وہ نہیں دیکھے ویڈیو تو اپلیز وہ دیکھے گا اور اس میں لیولز بہت ہی زبردستے ہیں اسی ذرے سے لائی سی آوسنگ فیننس میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا لائی سی آوسنگ فیننس آپ کو موقع دے رہا ہے اور آپ آج دیکھئے آج بھی لائی سی آوسنگ فیننس ابھی اپنی اپور جرنی کو ریزیوم کر لیا ہے تو یہ سارے ہی سٹاکس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ سارے ہی آئیڈیاز آپ کو اسی چینل پر دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ مجھے جوڑے رہیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بیل آئیکن دوانا بلکل نہیں بھولے گا آج ککلی بات کر لیتا ہے انڈیا سیمنٹس کے بارے میں انڈیا سیمنٹس میں ایک ایسا لیول ابھی ٹوٹنے والا ہے ابھی ٹوٹا نہیں ہے ابھی ٹوٹنے والا ہے جو کی اس کا آل ٹائم ہائچ ہوئے گا سترہ سال پرانا بریک آؤٹ آنے کے کگار پر ہے تو دھیان رکھے گا اس میں بات کریں گے وہ کونسا ایسا لیول ہے جہاں پر کہ ہم سترہ سال پرانا بریک آؤٹ کرنے والے ہیں تو چپک کے بنی رہے گا اس میں بلکل اینڈ تک آج بات کرتے ہیں ابھی اگر آج دیکھتے ہیں تو آج بھی اس میں کافی اچھی ریلی آئی ہے آج بھی آپ دیکھیں گے تو 5% کی ریلی آج کے ستر میں بھی آئی ہے اور آپ کے سامنے یہ میں چاٹ تھوڑا سا اگر میں زوم کرتا ہوں تو آپ کو دیکھے گا کہ ایک لیول تھا جو تھا 305 306 کے آس پاس 305 کے آس پاس جو لیول تھا یہ ٹوٹا ہے اور یہ توڑنے کے بعد اب اس نے 323 تک کی ریلی دکھا دی ہے اب نیکس پڑاؤ کیا ہو سکتا ہے نیکس پڑاؤ اس میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو آلماسٹ 340 تک کی ریلی تو 340 ایک چھوٹا سا ایک راؤنڈنگ باٹم کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا راؤنڈنگ باٹم کے اوپر تو اس میں جو نیکس ریلی اس کو لے کے جائے گی 340 تک کی ریلی لے کے جا سکتی ہے حالانکہ stop loss بڑا strict رکھنا ہے اس میں 300 کے آس پاس کا stop loss رکھے گا کیونکہ 300 پر ہی اس نے کافی بار یہ support لیا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تینوں جو candle ہے تینوں کا low 300 کے آس پاس ہی ہے 300 کا stop loss لگا کے رکھ لیجئے اور اس میں بلکل بنی رہی ہے کیونکہ اس میں ابھی کیا ہے moving averages کافی دور ہو چکے ہیں اس میں اور moving averages دور ہونے کا قارن کیا ہے کہ اس میں بہت تیزی سے ریلی آئی ہے اور ابھی catch up ابھی ہوئے نہیں ہے جتنے بھی averages ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اس میں stop loss اور target 340 کا target اور 300 کا stop loss یہ تو چھوٹا target ہے اور چھوٹے time frame پر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کا 200 ایما دیکھتے ہیں تو 278 کا اس میں level دیکھنے کو بل رہا ہے تو اگر آپ نے پرانی position لنا رکھی ہے تو 278 کے آس پاس stop loss لگائے لیجئے گا because یہ اگر توڑتا ہے تو پھر higher highs higher lows کی جو شرنکلا ہے وہ ایک بار کے لئے negate ہو جائے گی اور اس میں pattern خراب ہونے شروع ہو جائیں گے اور chart patterns ایک دم اس میں clearly آپ کو indicate بھی کرے گا تو 278 کا جو stop loss ہے for long term viewers جنہوں نے بہت ہی نیچ لیس پر اوپر اس میں position لنا رکھی ہے اور اگر اس میں آپ نے half-plus میں position لنا رکھی ہے تو 300 کا stop loss لگا لیجئے گا اب اس میں تھوڑا سا medium term horizon اگر آپ کے پاس ہے اور یہ جو ایک level میں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں 275 کا یہ 275 کا جو level ہے یہ تھوڑا تھا اس نے ابھی تھوڑے ہی دن پہلے یہ دیکھئے اور یہ اس کو کہاں تک لے کے جائے گا یہ اس کو لے کے جا سکتا ہے almost 370 تک تو یہ جو rounding bottom بنایا ہے اس کا next پڑا ہو آئے گا 370 which means like first target ہو جاتا ہے ہمارے لیے 340 second target ہو جاتا ہے 370 اور stop loss آپ کے لیے ہو جاتا ہے 300 اور 278 8 to 75 یہ دو چیزیں دھیان رکھے گا آپ RSI دیکھتے ہیں RSI آپ کو دیکھے گا daily کے chart پر 76 جو کی بہت ہی بڑیا momentum شو کر رہا ہے بہت ہی بڑیا chart patterns بنے ہوئے ہیں صرف دھیان رکھے گا disclaimer کی طرح بتا جاتا ہوں کہ india cement سے میری position نہیں ہے but جیسا میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ہو سکتا ہے position بناوں تو آپ جو بھی decision لیجئے اپنے financial advisor discuss کر کے ہی لیجئے گا اب ایک بار اس کو ویکلی کے chart پر دیکھ لیتے ہیں ویکلی کے chart پر یہ کیسا placed ہے تو ویکلی کے chart پر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک جو level میں آپ کو 275 کی آسپس بتایا تھا یہ resistance کب سے فیس کر رہا ہے 2022 سپٹیمبر اوکٹوبر سے سپٹیمبر 2022 سے یہ level توڑنے میں ناکام رہا اس نے دو تین بار یہاں پر 22 میں try کیا اس کے بعد ابھی اس نے 2024 میں 2023 دیسمبر میں try کیا but یہ اس level کو توڑ نہیں پایا تو اس میں ایک بار دیکھیں گے تو ایک بار double top والا situation بنا تھا اور اب جا کے اس میں اب significant breakout آ چکا ہے اور 275 کا بالکل ایک level ہے جہاں پر کہ آپ کو ایک اچھا خاصا stop loss کی طرح level دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بار اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں volume بھی بڑے زبردست آ رہے ہیں volume بھی ایک اور چیز درشا رہا ہے کہ اس میں بہت ہی اچھے chart patterns ہیں اور آپ کو آنے والے time میں اچھے خاصے target دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو weekly کے chart پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا almost 375 اور 400 تک کی rally بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے on a weekly time frame تو تھوڑا سا time ضرور دینا پڑے گا but اس میں 370, 400 تک کی targets دیکھنے کو مل رہے ہیں RSI بھی دیکھتے ہیں تو weekly کے chart پر 74 کا RSI ہے تو وہ بھی ایک momentum show کر رہا ہے تو وہ بھی بہت بڑی آئے ایک بار منتلی کے chart پر دیکھ لیتا ہے منتلی کے chart پر کیسا placed رہی ہے تو منتلی کے chart پر بھی آپ کو یہ levels دیکھ رہے ہوں گے but اس کو تھوڑا squeeze کرنے کی ضرورت پڑے گی ہمیں squeeze اگر کرتے ہیں تو پھر ایک level ہے جو میں آپ کو بتا رہا 2007 کا وہ level ہے وہ level کیا ہے وہ level ہے 332 کے آس پاس 332 ایک level تھا جو کہ اس نے December 2007 میں چھوا تھا 2007 کے بعد اب جا کے یہ 332 کا level اگر cross کرتا ہے تو ایک بہت ہی زبردست breakout ہوگا اور almost 17 year old breakout ہوگا وہ اور وہ اس کو پھر لے کے جائے گا کہاں پہ almost 600 کی rally کے لیے 600 کی rally میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ but یہ بہت ہی long term کا view ہونا چاہیے آپ کا long term کا view ہے تو آپ کو 600 کے لیے بالکل wait کرنا چاہیے but اس سے پہلے جو میں آپ کو level بتائے وہ level آپ کے سامنے رہیں گے 340 370 to 400 اور اس کے بعد 600 تو یہ 3-4 levels ہیں جو کہ level کا آپ کو بلکل دھیان رکھنا ہے اور اگر یہ 332 کے اوپر نکلتا ہے تو اپنے جو stop losses ہیں 300 سے trail کر کے 332 پہ رکھ لیجے گا اور کیونکہ یہ ایک جب یہ resistance ٹوٹے گا 17 سال بعد تو پھر وہی ایک آپ کے لیے support کی طرح کام کرے گا یہ دھیان رکھئے گا right تو یہ ہو جاتا ہے آپ کو رسائی دیکھتے تو 66 کا رسائی ہے وہ بھی بہت بڑی لگ رہا ہے تو مومنٹم تینوں ہی ٹائم فریم پر اچھا لگ رہا ہے اور اگر اس میں آپ کے position ہے تو بلکل بنی رہی گا جلد بازی مت کیجئے گا تو یہ میرا view ہو جاتا ہے انڈیا سیمنٹس پہ اگر آپ کے position ہے تو مجھے بتائیے گا ویڈیو کیسے لگیا آپ بلکل comment میں لکھے بتائیے گا ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو ایک like ضرور کیجئے اور دوستو کے ساتھ share ضرور کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل ہی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے بیر آئے کا دمانہ بلکل نہیں بھولیے گا آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی we'll see you in the next video thank you so much for watching this video